اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے جب آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں اور اگریشن آن کرتے ہیں تو کلسٹر کے اندر جو ہیں وہ لائٹیں آن ہو جاتی ہیں تو یوجلی جتنے بھی سسٹم گاڑی کے اندر لگے ہوتے ہیں سب کی ایک لائٹ ہوتی ہے جو آن ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ای سی یو جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے اور ورکنگ کنڈیشن میں ہے ٹھیک ہے جی تو ہم چیک انجن لائٹ کو دیکھتے ہیں اگر چیک انجن لائٹ آف ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ صرف بات کروں گا چیک انجن لائٹ آف ہے وہ نہیں آرہی تو اس کو کیسے ڈیاغنوز کرنا ہے جب چیک انجن لائٹ نہیں آرہی ہوگی تو ظاہرہ سکینر بھی کنیکٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی تو اس میں آپ نے سب سے پہلے پاور گراؤنڈ چیک کرنا ہے اسی یو کا ٹھیک ہے یہ پین اوٹس کی مدد سے کہ پاور اور گراؤنڈ اس میں آرہی ہے یا نہیں آرہی اور وہ اگر دونوں چیزیں موجود ہوں یہ ہے موسٹ امپارٹر وہ فائی وولٹ ہیں ٹھیک ہے سرکٹ کے فائی وولٹ فائی وولٹ اگر شارٹ ہو جائیں گے شارٹ ٹو گراؤنڈ تو ای سی یو جو ہے وہ چیک انجن لائٹ کو آف نہیں آف کرے گا آن نہیں کرے گا اور سلیپنگ موڈ میں رہے گا اور اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ ای سی یو کو آپ آتھ رکھیں گے تو وہ ہیٹ آب بھی ہو رہا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تین چیزیں چیک کرنی ہیں پاور چیک کرنی ہیں گراؤنڈ چیک کرنا ہے اور فائی وولٹ چیک کرنے ہیں ٹھیک ہے جی فائی وولٹ عموما شارٹ ہوتے ہیں زیادہ تار گاڑیوں کے اندر جو پریشر سنسر لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پریشر سنسر شارٹ ہو جاتا ہے شارٹ ٹو گراؤنڈ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر ای سی یو جو ہے وہ سلیپنگ موڈ میں جاتا ہے اور دوسری وائرنگ کنڈیشن وائرنگ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں وائرنگ اگر پراپر روٹنگ میں نہیں ہے انجن کے اوپر گیری پڑی ہے تو وہ بھی کسی جگہ سے ڈیمیج ہو کے تو بارڈی کے ساتھ شارٹ ہو سکتی ہے تو یہ اور تین ہو گئے اور چوتھا جو ریزن ہوتا ہے وہ ایٹس سیلف ایسی یو فالٹی ہو جائے ٹھیک ہے جی یہ چار ریزن ہیں چیک انجن لائٹ کے آن نہ ہونے کے ٹھیک ہے جی